کیا پیغام لے کر گئے ہیں کیا ارجنسی تھی شباز شریف صاحب کو دو ایسپیکٹ ہیں ایک تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ایسا پرائیویٹ میٹر کوئی لیول پر بھی کوئی ہو کہ within two days آپ کو واپس آنا پڑے تو it just shows and signals towards the fact کہ جی ایک اہم ترین بات ہوگی جو شیئر بھی نہیں کی جا سکتی جو ڈسکس کرنے کی اتنی حد تک صغیرت ہو اور جس کی sense of urgency بھی ہو کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی میں ابھی آیا ہوں اب تو مجھے ایک ہفتہ دے دیں rest کرنے کے لیے so وہ ظاہر سی بات ہے وہ باملہ بہت ہی important ہے جو انہوں نے discuss کرنا تھا i am sure development ہوئی ہوگی یہاں بہت سے stakeholders ہوتے ہیں مہر صرف pmln کی بات نہیں ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے ہمارے بیانیے کے حوالے سے تو وہ تمام aspects جو ہیں very important ہے کیونکہ ہم ایک چیز پر belief کرتے ہیں اور جو ہم بار بار دورانہ بھی چاہتے ہیں کہ جی جو 2017 کا پاکستان تھا اس کو جس طرح سے ایک conspiracy کر کے جس طرح سے plan کر کے اس کو جس طرح سے ہٹایا گیا ترقی کا سفر روکا گیا کہ ڈھائی پرسنٹ food inflation برداشت نہیں تھی پچاس پرسنٹ تیار ہے اب تو اس کا کچھ تو وہ ہونا چاہیے کہ جی ہم who are the people responsible چلیں آپ یہ بھی کہہ دیں کہ جی آپ اس وقت صحیح نہیں کر رہے تھے آپ کی performance صحیح نہیں تھے تو پھر سب کچھ کھل کے آ جائے گا لیکن جس طرح سے judges نے behave کیا جس طرح سے کچھ وہاں سے جنرل فیض حمید کا آپ role دیکھ لیں کہ کیا تھا تو اس میں ظاہر سے بات اگر آپ sabotage کریں گے اگر اس کو دھرائے نہ جائے بار بار تو پھر سبق کون سیکھے گا کل کو پھر دوبارہ ایک کوئی اٹھے گا اور وہ کہے گا کہ جی the prime minister's notification is rejected اور rejected بھی capital letter سے تو ایسے تو نہیں ملک چل سکتا ہے نا کہ ایک سبلن حکومت ہے جو کہ اتنے بھاری بھرکم mandate لے کے آئی بھی ہے اور اس کو بار 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 روکا جائے is it a lesson to be learnt or not کے دوزہ تیرہ میں آئے ایک سال کے اندر آپ نے دھرنا کروا دیا اور اس کے دھرنے کے پیچھے بھی آپ کو پتا کون کون سے characters تھے پھر وہ ختم نہیں ہوا در ڈان لیگز آ گیا پھر ڈان لیگز ہو رہا تھا تو پیناما آ گیا اور وہ اس کے بعد جب disqualification ہو گی تو آپ کو پتا ہے اس میں جو بھی characters تھے کہ جی disqualify بھی کیا اور ساتھ میں نیب کو بھی آرڈر کر دیا کہ آپ cases فائل کریں میاں نوازشی کے خلاف اور پھر ساتھ میں اس کے چھے سے آٹھ فائلے میں فیصلہ بھی سنائیں اور justice jasso lessons جو کہ اس five member bench میں تھے وہ monitoring judge ہو گئے I mean conflict of interest کا ہوئے concept ہوتا ہے کہ جی آپ نیچے والا judge session code کا judge کیسے Supreme code کے judge کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہم یہ اس کا میں تو نہیں ابھی کہہ سکتا کہ ہم کیا اس کا کرنا چاہتے ہیں but at least کم سے کم یہ سوال تو اٹھانا چاہیے public کے سامنے اور یہ بار بار دھورانا بھی چاہیے اور ہم we are ready for any kind of debate کہ جی ہمارا کیا کسورتہ where were we wrong in 2017 or 16 or 15 and so on and support سر مجھے تو آپ لوگ کی سمجھ نہیں آتی ویسے اب فیض آباد دھرنا case یہ کھولے گا عمل درامت کا تو جنرل باجوہ جنرل فیض صاحب دونوں might be in trouble مگر جنرل باجوہ جنرل فیض صاحب قومی مجرم قرار دیے گئے رانہ سانہ اللہ کی طرف سے اور پھر انہوں نے یہ بھی مانا ہے کہ strategy کے تحت ہم نے extension دی تھی باجوہ صاحب سر مزید کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ 16 ماہ کے لیے آئے deal کر کے آئے strategy کے تحت ان کو extension دی آپ کو حکومت مل گئی جاتے ہوئے شباشری صاحب نے salute مار کے شکریہ کیا اور اب جب وہ retire ہوگا چلے گئے تو بڑے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتصاب چاہتے ہیں ان کا کون سا سبق سیکھا ہے آپ نے زبیر صاحب جنرل فیضہ مستقبل کے چیف جسٹس کے اتصاب کے کھوکلیں آ رہے ہیں deal سے آپ لوگ آئے تھے 16 ماہ کے لیے you can call it a deal بھٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنی غلطی بھی محسوس ہو گئی پتہ نہیں میں نے آپ کے سامنے بھی کہا ہوگا بہت سے انٹرویوز میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی میں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ اگر وہ سیڑی ہٹا دیں اسٹیبلشمنٹ کی تو یہ حکومت دھرام سے گر جائے گی that is what we wanted عمران خان is on record after leaving the government کہ جی ہمیں جو بوٹ سے ہی ہوتے تھے اسیمبلی میں تو ہم جنسی سے مانگتے تھے اب اس پہ دو قصور با رہے ہیں عمران خان بھی قصور با رہے ہیں جو مانگتے تھے اور جو دینے والے تھے وہ بھی تو قصور با رہے ہیں یا نہیں ہیں بھئی وہ کیوں عمران so the moment they decided the moment they decided general فیض حمید وہاں سے ہٹے ہیں آئی ایس آئی سے تو وہ the process of disintegration of pti head begin sir پھر اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پہ آپ لوگ پھر پاؤں رکھ کر آ رہے ہیں جس سیڑی پہ وہ لوگ چڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے پہلے آپ نے کھیچی حکومت بنائی اور اب وہ سیڑی کھیچ کے خود حکومت میں آ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری روز لیول پلینگ فیلڈ کا رونا روتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پھنگا نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ پہلے کرنا چاہتے تھے it was made to look like as if کہ ہم پھنگا کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ سے یہ کہا گیا کہ نواز شریف کی کسی چیف سے بات نہیں بنی ہے بلکل صحیح ہے ہم کاؤنٹر کوئسٹن کرتے تھے کس پرائی منیسٹر کی کس چیف سے بنی ہے جو نیجر کی بنی تھی کیا عمران خان کو تو اتنا ون پیج تھیوری بھی آگئی تھی نہیں ہے اس کی نہیں بنی تو یہ اس میں آپ نواز شریف کو مورد عظام تو نہیں لگا سکتے کہ جی یہ but yes ایک چیز ہے کہ ہمیں اس حساب سے سبق ضرور سیکھنے کی ہے کہ جی we should try and resolve this conflict between pindi and islamabad as much as possible in a very serious way جہاں اپنی غلطی ہے اس کو accept کریں in the past اور جہاں ان کی غلطی ہیں ان کو بتائیں کہ یہ اس طرح سے حکومتیں نہیں چل سکتی ہیں اگر پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچانا ہے تو سبلین حکومت سبلین بالدستی ہونی چاہیے جس کے basis پر آپ نے عوام کے پاس جا کے ووٹ لیے and you are committed to perform to people تو اس پہ جا کے اگر چاہے وہ انڈیا کے ساتھ relations کا معاملہ ہے for example تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی نیبرز کے ساتھ relations are extremely important تاکہ وہ economic benefit ہو گا پاکستان کے عوام کے لیے اور اس کے بعد ہم اس لیے وہ کتاب بند کر دیں اور وہاں ہوسٹائل environment ہو border پر eastern پر بھی western پر بھی کہ جی کوئی اور نہیں چاہتا دیکھیں نا میاں نواز شریف کو تو کتنا الزام لگایا گیا کہ مودی صاحب کو بھلا لیا تھا وہاں مہندی پر personal relationship built up کرنی پڑتی ہے 99 میں انہوں نے واج پائی کو who was a bjp prime minister which has always remained hostile towards پاکستان کتنا بڑا وہ تھا ایک breakthrough کہ وہ یہاں منارے پاکستان گئے which is a symbol of پاکستان اور انہوں نے وہاں جا کے جو لکھا اور اس کو sabotage کرتی ہے جنرل پر بھیز میں شرف نے تو جل تو ہمارے جلے ہوئے ہیں اس میں آگے کچھ لوگ تھوڑا سا red line cross کر کے بار کرنے گے آپ and which we do agree کہ we have to be very careful about it but we are obviously we have to reflect on the past to make a bright future indeed محمد زبیر صاحب بہت شکریہ آپ نے اہم ترین گفتگو سنی